السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی دنی اسرائیل جو اسرائیل یاقوب علیہ السلام کی اولاد تھے انہیں اللہ نے دنیا میں اس کام کے لئے چنا تھا کہ وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں عبادت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں اس کام کی وجہ سے اللہ نے انہیں دیگر لوگوں کا امام بنایا رہنمائی کے منصف پر فائز کیا اور باقی تمام جہان والوں پر فضیلت دی لیکن آستہ آستہ ان کے اندر اپنے مقصد کا احساس اور شعور کم ہوتا گیا حتیٰ کہ جب ان پر زوال آیا تو وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ کس کام کے لئے پیدا کیے گئے تھے اور جس کام کے لئے ان کو عزت دی گئی تھی فضیلت دی گئی تھی اس کے بجائے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ فضیلت انہیں اسرائیل کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے ملی ہے وہ اسے نسلی اور گروہی فضیلت سمجھنے لگے اور چوزن اور اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہونے کی وجہ کیا سمجھنے لگے کہ وہ ایک خاص نسل میں سے ہیں اور جو بھی اس نسل میں سے ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے حالانکہ کسی کی بھی فضیلت اس بنا پر نہیں ہوتی کہ وہ کس کا بیٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بچہ ہے جب تک کہ وہ وہ کام نہ کرے جس کام سے اس کو عزت دی جانی چاہیے اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانو تعالی نے ان کے اس احساس کو توڑنے کے لیے آخری نبی کو ان کی نسل میں سے اٹھانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اٹھایا اب اس کی پوری تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے اور سورة البقرہ کے آغاز میں تقریباً دس رکوع تک جہاں سے یابنی اسرائیل کہہ کے بات شروع ہوئی تھی اس لسل دس رکوع تک انہیں ان کی تاریخ بتائے گئے ان کو سمجھایا گیا اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا بھولا و سبق یاد دلائے گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا گیا اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر اور اپنی اصلاح کرلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ سکو لیکن ان ساری نصیتوں کے باوجود بنی اسرائیل جس سرکشی اور تکبر اور جس سناد کا شکار ہوئے اور جس حسد کا شکار ہوئے انہوں نے وہ کر کے نہ دیا جو اللہ سبحانو تعالی نے ان سے چاہا بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمت کو سب سے پہلی نعمت جو اللہ کسی بندے پر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ایمان کی دولت عطا کرتا ہے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دیئے گئے اور انہوں نے آ کر ان کے ایمان کی تجدید کی کیونکہ فرعان کے ظلم ستم کا شکار ہو کر رہے ہیں یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے اور ان کا ایمان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں ان کے دشمن سے نجات دی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا جس کی تفصیلات پیچھے ہم پڑ چکے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ سمندر پار کر کے سہرہ میں پہنچے تو وہاں نہ کھانے کو تھا نہ رہنے کو تھا نہ پینے کو تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو من و سلوہ دیا کھانے کے لیے پینے کے لیے بھارہ چشم پور نکالے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایا کیا یہ سارے انعامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ان پر پھر یہ کہ ان کے اندر انبیاء بھیجے مسلسل ایک کے بعد ایک ان کے اندر ملوک بھیجے ان کو وہ ترقی دی جو اس کے بعد کسی اور قوم کو نہیں ملی دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ان تمام نعمتوں کا یہاں ایک اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور نعمت کا لفظ ہے نا اسم جنس ہے جس میں واحد جمع سب آ جاتا ہے اللہ تی وہ جو انعامتو علیکم تم پر میں نے انعام کی تھی کس کس طرح سے تمہیں نوازہ تھا وَأَنِّي فَدَّلْتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوالوں پر فضیلت عطا کی تھی تمہیں امامت عطا کی تھی لیڈرشپ کا رول دیا تھا کیا کرنے کو فخر جتانے کو تکبر کرنے کو خود کو کچھ سمجھنے کو نہیں کیا کرنے کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کو کہ باقی اقوام کو تم اللہ کی طرف بلاؤ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اگر بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نعمتوں کا تذکرہ نعمتوں کی یاد دہانی جب آپ گھر والے مل کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی فضل اور احسان کو یاد کیا کریں جیسے ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو نعمتوں کو منشن کرنا چاہیے تکبر اور غرور کیلئے نہیں اللہ کی شکر کیلئے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کے اندر فیملی کے اور افراد کے اندر ایک شکایتی رویہ پیدا ہونے لگتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں تو اس موقع پر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کیا کچھ ہے تمہارے پاس تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب انسان نعمت کو یاد کرتا ہے تو انسان کے اندر شکر کے جذبات آتے اور جب انسان شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا نعمتیں اور ملتی اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا ایک اور بات جو اس آیت سے میں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض قوموں کو بعض قوموں پر فضیلت دی انڈویجولز کو بھی اور نیشنز کو بھی یعنی سب ایک جیسی نہیں ہے فرق ہے رنگوں میں فرق ہے ٹیلنٹ میں فرق ہے نعمتوں میں فرق ہے بہت سی چیزوں میں فرق ہے کسی کو دنیاوی اعتبار سے فضیلت دی ہے اور کسی کو دینی اعتبار سے فضیلت دی فَضَّلْتُكُمْ تمہیں میں نے فضیلت دی اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے جس پہ فضیلت دے دے یہ تقسیم اللہ کی ہے اس پہ ہم گلہ نہیں کر سکتے اس سے شکوہ نہیں کر سکتے اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا فرق رکھا ہے اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانو تعالیٰ دے کے عزماتا ہے اور بعض کو لے کے عزماتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح عزمائے دے کے عزمائے اور بعض کو اللہ سبحانو تعالیٰ تقالیف میں مبتلا کر کے عزماتا ہے تو جس کو اللہ کچھ دے اسے کیا کرنا چاہیے شکر اور جس سے اللہ کچھ لے اسے کیا کرنا چاہیے صبر کیونکہ یہ زندگی ہے امتحان اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے ان پر بھی امتحان آ جاتا ہے ان سے لے بھی لیا جاتا ہے تو ہر انسان کی زندگی میں یہ لین دین چلتا رہتا ہے کبھی اللہ دیتا ہے کچھ چلا جائے تو صبر کریں یہی کامیابی کا راستہ ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی اور بات یہ ہے کہ نعمت پر جو جتنا زیادہ شکر گزار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا اور تکلیف پر جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی بڑا عجر کمائے گا لیکن عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے نعمت ملتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں اور تکلیف آتی ہے تو بھولتے جاتے ہیں اور اللہ اکسے ناراض اتر گلے شکوے کرنے لگتے ہیں تو یہ رویہ درست نہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو اسرائیل علیہ السلام کے بچوں کو نصیت کر رہے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو تو ہمارے لئے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا یاد کرائیں نعمتیں یاد کرائیں اور پھر یہ ہے کہ ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیویلپ کریں کیونکہ جب انسان مصبت سوچتا ہے تو اس کے اندر سے مصبت وائبز نکلتی ہیں پوزیٹیو وائبز ہوتی ہیں جب I have something تو آپ کے اندر ایک contentment پھر آتی ہے اور پھر آپ کے اندر سے ایک مصبت رویہ جنم لیتا ہے اور اگر گھر میں ماہی روتی رہے کہ یہ نہیں ہے اور شوہر کی شکایتیں کرتی رہے اور یہ نہیں لائے وہ نہیں دیا وہ نہیں کیا وہ فلان ایسا کر دیا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور سارا محول اس میں بے برکتی پھیل جاتی ہے کیونکہ پوزیٹیو ہونا انسان کو constructive بناتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے تو پھر آپ کے اندر ایک اومنگ پیدا ہوتی اچھا میں کچھ اور بھی حاصل کروں کچھ اور بھی کروں اور جب آپ یہ سوچتا رہے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اب اور کیا کرنا تو وہ ایک منفی رویہ انسان کو بیکار بھی کرتا ہے تو یہاں منی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور اس منصب کو یاد کرو جس پر میں نے تمہیں رکھا تھا اور آئندہ کے لئے مت سوچنا کہ چونکہ میں نے دنیا میں تمہیں چنا تھا تو قیامت کے دن تم اسی چناو کی بنا پر جنت میں چلے جاؤگے نہیں وَتَّقُو ڈَرُو بچو یومن اس دن سے قیامت کے دن سے ڈرو لَا تَجْزِي نَفْسٌ اَنْ نَفْسٍ شَيْئَا جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا حتیٰ کہ کوئی والد اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکے گا جیسا کہ سورة لقمان 33 میں آتا ہے وَخْشَوْ يَوْمَن لَا يَجْزِي وَالِدٌ اَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ بچے کو اور بچہ باپ کو کام نہ آئے گا اور یہاں ان جنرل سنس کہا کہ نفس ان ان نفس ان کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں کیونکہ ہر شخص کو کیا پڑھی ہوگی نفسی نفسی اپنی پڑھی ہوگی کسی کو کسی کی نہیں سوجھے گی ہر ایک کو اپنی سوجھے گی اب یہاں ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ کیا کہتے تھے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اور ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور ہمارے آباؤ اعداد اللہ کے بہت پیارے ہیں چہیتے ہیں اور ہم خود بھی بڑے چہیتے ہیں احباؤ احبا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم اس کے بڑے محبوب ہیں لہٰذا ہمیں تو لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اللَّهِ يَا مَمَّا دُودَ ان کے غلط فہمیاں دور کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کوئی کسی کے کام نہیں آگے تمہارے انبیاء ہیں اگر باپ تم انبیاء کی اولاد ہو بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہوتی ہے مجھ سوچو کہ وہ نیک لوگ تمہیں چھڑا لیں گے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی یہ کانسٹ آ جاتا تھا ہم سیدوں کی اولاد ہیں ہمارے اباؤ اعداد بزرگ تھے ہم بزرگوں کی اولاد ہیں تو کیا ہوگا وہ بزرگ ہمیں بھی چھڑا لیں گے بچا لیں گے کہا نہیں کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا وَتَّقُوا يَوْمَنُ اس دن سے ڈرُو لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا وَلَا يُقْبَلُو نَقُبُول کیا جائے گا مِنْهَا اس سے عَدْلٌ کوئی فِدْيَا کوئی رَنسوم کوئی محافظہ کوئی بدلہ کوئی پیسہ حتیٰ کہ اگر کوئی زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو کوئی کمپنسیشن نہیں لی جائے گی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاَتٌ اور نہ اس جان کو کوئی سفارش کام دے گی جو اللہ کو ناراض کر کے مرا تو کل نہ پیسہ کام آئے گا نہ کوئی انسان کام آئے گا اور نہ کسی کی سفارش انٹرسیشن وسیلہ واسطہ فائدہ نہ دے گا شفاعت کہتے ہیں اس وسیلہ واسطے کو جس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے یا کسی نقصان سے بچا جائے اس کا اہمت لبنی کہ شفاعت ہے ہی نہیں قیامت کے دن شفاعت ہے شفاعت دو طرح کی ہے ایک ہے خاص شفاعت اور ایک ہے عام شفاعت خاص شفاعت ہے شفاعت کبرہ جس کو کہتے ہیں یہ شفاعت عزمہ کونسی ہے وہ شفاعت عزمہ کبرہ جس کو بولتا ہے کچھ پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ قیامت قائم کر دی جائے یعنی حساب کتاب شروع کیا جائے اس کے بارے میں بہت طویل حدیث آتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجدوں میں پڑھیں گے حمد و سنا کریں گے اور پھر دعا کریں گے اور یہ کب ہوگا کہ جب لوگ حشر کے دن قیامت کے دن کے طویل ہونے کی وجہ سے گھبراہ اٹھیں گے کیونکہ ہر شخص تنہا ہوگا وہ ہوگا اور اس کا عمل ہوگا کوئی اور چیز نہیں ہوگی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہر پر بھاگ رہا ہوگا اتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ لوگ تانگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار اب ہمارا فیصلہ کر دیں پڑے گا اور پھر وہ وہاں سے کس کے پاس آئیں گے نو علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے میں نے دعا کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد وہ موسی علیہ السلام کے پاس موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کے پاس اس کی لمبی تفصیلات ہیں آپ خود پڑھ لیجئے ایک لیکچر ہے روز قیامت کیا ہوگا اس میں بھی یہ کافی ڈیٹیل بیان کی گئی شفاعت کا بیان بک بھی ہے اقبال کے لانی کی اردو میں اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے تو وہاں سے ڈیٹیلز پڑھ لیجئے بارالعیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہاں سے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور اللہ کے ازن سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا لوگوں کا اور شفاعت عام یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے جس کی وجہ سے بعض کبائر کے مرتقب لوگ جو ہیں وہ آپ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور بعض لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا آپ کی شفاعت کی وجہ سے اور عام یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ملائکہ بھی کریں گے نیک لوگ بھی کریں گے کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حق دے گا لیکن کفار کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی اور شفاعت جو ہے یہ اللہ کے ازن سے ہوگی ہر رضایت القرصی پڑھتے ہیں نا آپ اس میں کیا آتا ہے کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے کوئی بھی ہو سفارش سے پہلے اللہ سے اجازت مانگیں گے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی ورنہ سفارش نہیں ہوگی بہرحال یہاں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شفاعت کے اوپر مت بیٹھے رہنا عمل کرو کچھ کام کرو ورنہ کچھ نہ کر کے صرف شفاعت کے بروسے پہ جیتے رہو تو ایسی شفاعت کام نہیں آئے گی قرآن پاک میں تفہما تنفعوہم شفاعت الشافعین کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی ولاہم ینسرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں تو اس آج سے کیا پتہ چلتا ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے اچھا ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا ہم کیوں نہیں فکر کرتے آخرت کا کیونکہ پتہ ہی نہیں زیادہ تو اس لیے میں رکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کتابیں اور بہت وقت نہیں تو اٹلیس اٹلیس ایک لیکچر یہ ضرور سن لیجئے کہ روز قیامت کیا ہوگا وہ دن ہے کیا کہ جس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا اور وہ صرف صحیح احادیث کی روچنی میں کوئی اور ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہیں کی گئیں احادیث احادیث ہی پڑھی ہوئی ہیں تو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ دن ہے کیسا تو پھر انسان کیا کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے پھر اس سے ڈرتا بھی ڈر کے پھر دعائیں بھی کرتا ہے پھر اپنے آپ کو درست بھی کرتا ہے تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو خود کام کرنا چاہیے خود محنت کرنی چاہیے اور محض دوسرے انسانوں کے بھروسے پر اور کسی پھدی معافظے کے بھروسے پر یا کسی سفارش کے بھروسے پر عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے ڈر کے کچھ نہ کچھ کام میں لگے رہنا چاہیے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کو یہاں کہا جا رہا ہے اور اس کے مطلب نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ہی ہے اور بس اللہ کا یہ کلام ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہے ان کو تو ڈریکٹ خطاب ہے اور عقل مند کون ہوتا ہے جو اشارے کو سمجھے جو نصیحت کسی اور کو کی جا رہی ہے اور وہ اس سے عبرت پکڑے اور ابھی کوئی ایک معامل ہے خوشقسمت وہ ہوتا ہے جو نصیحت پکڑ لے اس وقت جب کسی اور کو وہ نصیحت کی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ اس کو وہ نصیحت کی جائے وہ کسی اور کی نصیحت سے ہی سبق سیکھ جائے یعنی کسی پہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس سے عبرت پکڑ کے خود اس سے بچنے کی فکر کریں یا نہیں کہ جب سر پہ پڑ جائے تو پھر کہا اچھا اب کیا کروں تو عقل مند کون ہے جو دوسرے کو ہونے والی نصیحت سے سبق لے لیں اس کے بعد یہاں اب اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بنی اسرائیل سے باقاعدہ منصب امامت اور قیادت لے کر انہیں معذول کر کے منتقل کیا جانا ہے کس کو امت مسلمک تو یہاں سے وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے اور اس تاریخ کو منشن کیا جا رہا ہے وہ از یاد کرو وہ وقت ابتلا ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کر آزمایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے کچھ لے کے انہیں آزمایا تھا ایک طرف پوری نیشن ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ نیشن وہ قوم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اس کے رب نے رب وہ ہے جس نے پیدا کیا جو اپنا ہے جو سب کچھ دیتا ہے اس کے باوجود امتحان بھی لیتا ہے اور ابتلاہ کونسی آزمایش ہوتی ہے جس میں سختی ہو مشکت ہو ورنہ تو مال اور نیمتیں بھی آزمایش ہے نا مال اور اولاد سب آزمایش ہے لیکن اس میں سختی نہیں ہوتی اس طرح یہ نیمتیں اور یہاں کیا ہے سختی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمایش کیا تھی اس کا ذکر آتا ہے بکلمات سات چند کلمات کے کچھ باتیں گئی تھی اللہ نے ان کو کچھ احکامات دیئے تھے ان کو ان میں سے کچھ احکامات تو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے عمل کرنے کے جن میں سے کچھ عبادات تھی جسے نماز روزہ زکاة وغیرہ کا حکم تحارت کا حکم کچھ اور چھوٹی چھوٹی سنتیں تھی جیسے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا مسواک کرنا اور جسم کے زائد بال صاف کرنا پھر تواہم اور مناسع کے حج کے جو احکامات تھے وہ اس میں آتے ہیں پھر کچھ اخلاقی احکامات تھے اور ان احکامات کی تعداد مفسرین نے تقریبا 33 بتائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تقریبا 33 جتے وہ عامال اور عبادات کی شکل کے حکامات دیئے تھے اور انہوں نے ان سب کو فل فل کیا لیکن اس سے زیادہ بھی آپ کی آزمائش تھی اور وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی اسماعیل علیہ السلام تو پھر کیا حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ دو کہاں مکہ میں اور مکہ کیسی زمین تھی جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کسیر میں ان آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے تو آپ کو انشاءاللہ پوری وہ کہانی مل جائے گی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لاکر ان کو مکہ میں بسایا اور پھر کتنی تھوڑی سی خجورے تھی اور کتنا تھوڑا سا پانی تھا اور اسماعیل جو تھے بھی دودھ پیتے بچے تھے اور چھوٹے دودھ پیتے بچے بیسے بہت پیارے ہوتے ہیں بہت ہی معصوم ہوتے ہیں اور اس عمر میں جبکہ اتنے عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی تو اللہ تعالیٰ نے آزمان لی اور کہا کہ جاؤ وہاں ان کو چھوڑ دو اور اس کے پیچھ ایک مقصد اور ایک حکمت تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے جا کر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا اور خود واپس سے لے آئے پھر کافی عرصے کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہو گیا واپس لوٹے جب واپس گئے تو بچہ دوڑنے کی عمر کو تھا یعنی کہ ارلی ٹین ایج تھی اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اس بچے کو زبا کر دو عام لوگوں کو ایسی آزمانشمنی ڈالا جاتا اور یہ اللہ کی حکم میں سے تھا کہ ایسا کرو پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے اور اس کو اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ بھی وہی کی ایک قسم ہوتا ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بات کی اور بیٹا بھی ساتھ ہی تیار ہو گیا صورت الصافات میں اس کی تفصیل ملتی ہے اور وہ اس کو لے کر نکلے اور اللہ کے حکم سے وہ بخوش ہی اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور زبا کر دیا جب زبا کیا تو اللہ نے اس کی جگہ بدل کر ایک مہندہ آسمان سے بیج دیا یعنی لائم تھا ایک بڑی قربانی کے ذریعے ام نے اس کو چھڑا لیا ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہو گئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا جیسے اللہ نے چاہا ویسا ہی کیا صورت البقرہ میں تین آزمائشوں کو ذکر ملتا ہے ایک آزمائشہ آدم علیہ السلام کی کہاں ہوئی تھی پھر کیا ہوا پورے نہیں اترے دوسری آزمائش کس کی تھی بنی اسرائیل کی کیا ہوا پورے نہیں اترے تیسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ نے سرٹیفائے کیا فَأَتَمَّهُن ابراہیم اپنی آزمائش میں پورے اترے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش زیادہ سخت آزمائش تھی آدم علیہ السلام کی آزمائش اتنی سخت نہیں تھی ہر آزمائش سخت ہوتی لیکن اتنی نہیں بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی تھی اتنی نہیں لیکن یہاں بہت بڑی آزمائش تھی رب نے جیسا چاہا ابراہیم نے ویسا ہی کیا اللہ نے دنیا میں یہ نام دے دیا فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں رہنما بنانے والا ہوں تجھے لیڈرشپ کے منصب پر فائز کروں گا ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل تھے اور بہت ہی سیلفلس قسم کے انسان کبھی صرف اپنے لئے نہیں سوچتے تھے فوراں کہنے لگے کالا وہ من ضروری تھی اور میرے بچوں کا کیا ہوگا بہت سے ماں باپ بہت سیلفش ہوتے ہیں ان کو صرف اپنی اچیومنٹس کی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کمالے ہم کچھ بن جائے اور اس کی بھیٹ وہ بچوں کو چڑھا دیتے ہیں آج آپ دیکھیں مائیں اپنی جابز کے لیے اپنے کریئر کے لیے اپنی ترقیوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہم؟ کوئی بول ہی نہیں رہا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جی دیکھئے سینٹرز سارا سارا دن وہ بچے ماں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں دودھ پیتے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی نرم گرم گود سے محروم کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بعض وقت مجبوریوں بھی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت صرف خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے اتنی محنت کی ہے اور اب ہم ان بچوں کو پال کے اپنا وقت زیادہ کریں کیوں نہ ہم کام کریں کچھ بنائیں کچھ بنیں ہمارا بھی تو کوئی حق ہے بہرحال یہ تو ایک الگ قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے حکم دیا بیٹا زبا کر دو تو تیار ہو گئے لیکن یہ آزمائش اس وقت اور بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ جب اولاد کی محبت بھی شدید ہو اور اولاد کی خیرخواہی بھی ہو اگر کسی عام انسان کے لیے جس کو بچوں کی پرواہ نہ ہو تو وہ تو ویسے ہی آپ نے کئی قصے سنے ہوگے کہ ابھی ریسنٹلی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جا کے مال میں چھوڑ دیا کوئی جا کے مار دیتا کوئی اون پھینک دیتا کوئی ڈمپ کر دیتا کوئی قتل کر دیتا کوئی آبارٹ کرا دیتا یہ ظلم کی داستانیں ہم سنتے کیونکہ اپنی ذات کی پڑی ہے نا آئندہ نسلی کسی اور کی تو کوئی فکر نہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھئے کہ اللہ انہیں دے رہا ہے تاج پہنا رہا ہے اور وہ اس وقت یہ نہیں دیا کہ میں کیسا لگوں گا کہا وہ من ذریعتی میرے بچوں کا کیا ہوگا تو ایسا باپ جو عالی ترین مقام اور منصب پہ پہنچ کر بھی اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو زبا کرو تو ان کی آزمائش کتنی بڑی تھی قالا وہ من ذریعتی اور میری اولاد میں سے اور ان کی یہی خیرخواہی تھی تو اللہ نے ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ نے ان کی طلب کو سچا کر دیا اور وہ صرف امام نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اماموں کے بھی امام تھے امام الاعمہ تھے اکبر الامام تھے اور اس کا ثبوت کیا جب میراج کیلئے آپ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائے ان کے امام بنے فیزیکلی امام قالا یا من ذریعتی قال اللہ یا نالو حد الظالمین فرمائے میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں جو شرک کریں یہاں ظلم شرک کے معنی جو شرک کریں گے کفر کریں گے خواہ تمہارے بچے کیوں نہ ہو ان کے لیے کچھ نہیں تو یہاں اس کانسپٹ کا بھی توڑ کرنا تھا کہ بنی اسرائیل جو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا انبیاء ہم کو چھڑا لیں گے اور ہم خود بہت اللہ کے لادلیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور ہم بہت چوزن پیپل ہیں خاص نسل ہیں بہت سپیریئر ریس ہیں تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہوگی خواہ وہ کوئی بھی ہو اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے بالا ہے تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانو تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا یہاں ذکر کریں اس کا کیا مطلب وہ ذکر یاد کرو اور لوگوں کو یاد کراؤ اس تاریخ کو دہراؤ کیوں تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے اور وہ کیا ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات سنانے چاہیں اچھے لوگوں کی کہانیاں اور واقعات بتانے چاہیں کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط المستقیم دکھا کیا ہے سراط المستقیم سراط اللہ دینہ انامت علیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا ان میں سے آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے جن پر اللہ نے انام کیا انہیں امام بنایا یہ نعمت تھی اب ان کے لیے ان کے واقعات اور ان کے قصص اور ان کی زندگیا ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو تو خاص طور پر کیا کہا گیا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے نمونوں کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ سبر اور اطاعت کی مثال قائم ہو سورة النحل 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وہی کی کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یقصو تھے اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے دوسری بات یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتا چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھی ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہا ایک اور جگہ پر آتا ہے ایک اور بات ہمارے سیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جب کسی انسان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی وہ ان تکلیفوں کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ ان تکلیفوں پر کیا کریں صبر کریں اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے راضی برازا رہے اور پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے امامت یا لیڈرشپ حقیقی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے وہی لیڈر اصلا لیڈر ہوتا ہے جو مشکتوں سے نکل کے لیڈر بنے جو تجربوں کے بعد لیڈر بنے صرف کسی دگری کی بنا پر یا کسی ایڈوکیشن کی بنا پر اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا جو کچھ تجربے انسان کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ حقیقی معنی میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے یہ بات بھی ہمارے سیکھنے کی ہے کہ انسان جب خیر و بھلائی چاہے تو صرف اپنے لیے نہ چاہے بلکہ اس نے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی اور اس کے لیے میں دعائیں بھی سکھائے گی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت آئینن اور اولاد کی شفقت اور محبت اگرچہ فطری ہے لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ رہے ہیں وہ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد بھی دین کی رہنما ہو اور ایسا مانگنا کچھ برا نہیں اس کو برائی نہیں ایسا مانگا جا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یارب میرے بھائی حارون کو میرے کام میں شریک کر دیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نبی بنایا ان کو منتخب کیا انہوں نے چنا تو انہوں نے فوراں کہا کہ حارون کو بھی ساتھ ملا دیں آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام واقعی اللہ کے ایسے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ان خوبیوں کے وجہ سے ان کو چنا کہ ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی اپنی ذات کی محبت اپنی ذات کی محبت انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے اور اس سے چھٹکارہ بنا بہت مشکل ہے اور خاص طور پر ایسے ماحول اور معاشر میں جہاں سکھائی یہ جاتا ہو کہ تم بہت اہم ہو تم ہی سب کچھ نہ تمہارے ماں باپ کچھ ہاں نہ کوئی اور کوئی I, me and my myself, me لیکن اللہ کے مقرب بندے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے وہ صرف اپنے لئے نہیں جیتے وہ خود غرض نہیں ہوتے وہ دوسروں کے لئے جیتے اور آغاز کہاں سے کرنا چاہیے گھر سے کرنا چاہیے وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُوا عَدِ الظَّالِمِينَ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں جو غلط کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوہ ہوگا اور آخرت میں بھی خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولادی کیوں نہ ہو وَإِذْ جَعَلَّ الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاس اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لئے لوٹ لوٹ کے آنے کی جگہ بنا دی یعنی اس گھر کے اندر اتنی کشش رکھ دی کہ پلٹ پلٹ کے لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے نا کیا جو نہ گیا ہو اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ بار بار جانا کیوں وہ کہتے ہیں بس ایک دفعہ میں پہنچوں اور جو ایک دفعہ پہنچ جائے وہ کیا کہتا ہے پھر آؤں پھر کب آؤں گا میرے خیال ہے ہر جانے والا وہاں جا کے یہ دعا ضرور مانگتا کہ اللہ یہاں پھر لے آنا تو یہ اس گھر کے اندر اللہ نے خاص کشش رکھی اور یہ گھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے بنوایا تھا اور اس کی جگہ اللہ تعالی نے خود بتائی تھی تاریخ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنایا تھا پھر اس کے بعد تفانے نو میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیص علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وَإِذْ بَبْوَعْنَا لِعِبْرَاہِيمَ مَكَانَ الْبَيْسُورَةَ الْحَجْمِ میں آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو دعا بھی کی تھی فَجَعَ الْأَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِعِ لَيْهِم کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے فَجَعَ الْأَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِعِ لَيْهِم اس گھر کی ایک اٹریکشن ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے پلٹ پلٹ کے آتے رہے تو اللہ نے دعا سن لی وَإِذْ جَعَالَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اس کو مصابہ بنا دیا وَأَمْنَا اور اَمَنْ کی جگہ بنایا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری تاریخ میں مکہ یعنی خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ یہ حرم رہا ہے حرمت کی جگہ رہا ہے اور اَمَنْ کی جگہ رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس حرم کو اَمَنْ وَالَا بنایا اور آس پاس کے لوگ اُچھک لیے جاتے ہیں یعنی مکہ میں عام طور پر بد امنی تھی چوری ڈاکے پڑھتے راستے میں مسافر لوٹ لیے جاتے ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا بہت زیادہ بد امنی تھی لیکن اسی علاقے میں یہ ایک خاص جگہ ایسی تھی جہاں ہر طرح کا امن تھا حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی نظر آجے انسان تو کیا جانوروں کا مارنا بھی ممنوع ہے اور اس کے بارے بخاری میں حادیث ملتی ہیں اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَ اللَّهُ مکہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا وَلَمْ يَحَرِّمْ هَنَّاسُ لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا یہ اللہ کا خاص کرم ہے فَلَا يَحِلُّ الْإِمْرِئِنْ کسی انسان کے لیے حلال نہیں کسی انسان کے لیے جائز نہیں کیا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتا ہو اَنْ يَسْفِقَ بِهَا دَمَنْ کہ وہاں خون بہائے وہاں قتل و غارت منع ہے وَلَا يَعْدِدُ بِهَا شَجَرَا اور نہ وہاں درخت کاٹے درخت کاٹنا تک منع ہے تاکہ چونٹی مارنا بھی منع ہے مکمل طور پر امن کی جگہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے پلانٹس کے لیے سب مخلوق کے لیے جو وہاں موجود ہو صرف آپ کے لیے اس میں قتال کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر اور البخاری میں پھر آتا ہے کہ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُ هَلْيَوْمِ کا حُرْمَتِ حَابِ الْأَمْس اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹائی جیسے شروع سے تھی مکہ کے اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر کا امن امان اور اس کی خاص خصوصیات کا ذکر ہے اور یہ اللہ نے اس میں رکھی کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے یہ انسان تو کسی خاص علاقے کو اگر یہ ڈیکلیئر کر بھی دیں کہ یہ سیکیور سٹی ہے تو کوئی گارنٹی دے سکتا ہے وہ سیکیور سٹی نہیں جتنا چاہے کوئی اس میں انتظام کر لے لیکن وہ امن اور وہ پیس ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے وہاں رکھ دیا اور پھر کیا حکم دیا وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاہِيمَ کو مُسَلَّ بَنَا لُو جہاں عِبْرَاہِيمَ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسق ادا کیے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو عِبْرَاہِيم کی پیروی کرو اور یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تواف کرنے کے بعد دو رکھتیں پڑھی اور اگر اس پتھر کے پاس پڑھنی مشکل ہو تو مسجد میں کسی بھی جگہ پڑھی جا سکتی تو تواف کا حصہ بنا دیا گیا کس کو اس نماز کو اور وہ حرم کے اندر ہی پڑھنی ہوگی باہر نہیں مقامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاہِيمَ کو مُسَلَّ بَنَا لُو تو مقامِ عِبْرَاہِيمَ ایک تو وہ پتھر اور دوسرا کیا میں نے عام معنی بتایا اس کا حج کے موقع پر جس جس جگہ بھی جاتے ہیں دیکھیں یہ کتنا بڑا موجزہ ہے واضح علامت ہے کتنا بڑا پروف ہے کلیر پروف ہے کسی اس کا اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹس لگنا اور ان کا پھر باقی رہنا اتنے ہزاروں سال سے اوپن ائر میں پڑے رہنا اور ان کا آج تک وجود باقی رہنا یہ ہم سب کے لئے کھولی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے جب بھی کبھی جائیں تو غور سے دیکھیں ان کو تصویریں تو آپ سب نے دیکھی ہوں گی لیکن ان کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور اس پر رشک کریں کہ جو بندہ اللہ کے لئے قربانی کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے سبر کرتا ہے اللہ اس کے پاؤں کے نشان تک کو عزت بخشتا ہے انہیں امام بنایا تھا نا تو امام کی پیر بھی کی جاتی تو پیر بھی کس سے ہوتی پیر بھی پیر سے ہے یعنی ان کے قدموں کے نشان یعنی فٹسٹیپس کو فالو کرو اس کو اللہ نے باقی رکھا اللہ کسی کی بھی محنت کی ناقدری نہیں کرتا اللہ انتہائی قدردان اس میں ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے لئے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا اور وہ کام صرف ہماری زندگی کی حد تک نہیں مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہیں گے اب دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں آتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کے نام بھی باقی نہیں اگر میں آپ سے پوچھو کہ دنیا کے پانچ امیر لوگوں کا نام بتائیں تو آپ کو نہیں یاد ہوگا ابھی زندہ جو ان کا نہیں پتا ان کے بننے کے بعد کس کو یاد رہے گا کئی کتابوں میں لکھا ہوگا اور اس سے بھی کس کو کیا انٹرسٹ ہوں گے اپنے لئے لیکن وہ لوگ جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نشانات کو باقی رکھتا ہے ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے قرآن پاک میں سورة یاسیم نے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں آثار اثر کی جب میں پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں تو عام لوگوں کے لئے تو ان کے آثار مانوی طور پر ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حصی طور پر بھی آثار باقی ہیں ان کی اولاد اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شکل میں وہ سب کچھ باقی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی تو اللہ کی راہ میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِمَ وَإِسْمَائِلَ اَمْتَحْرَا بَيْتِي اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا صاف رکھنا ظاہری طور پر بھی ساؤ اور بتوں کی گندگی سے بھی پاک اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی گھر بنا تو اکیلے نہیں بنایا بلکہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اس سے کیا بات پتہ چلتی ایس ای فیملی مل کے کام کرنا چاہیے اولاد کو بھی اس کام میں شریک کرنا چاہیے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کام سے آپ کو محبت ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ اسے اپنے بچوں کے لیے نہ چاہیں اور اگر آپ کو خود ہی سرسری سرسری محبت ہے تو پھر آپ بچوں کا نہیں سوچیں گے کہیں گے ہاں ٹھیک کہ کرتے ہیں تو کریں نہیں کرتے نہ کریں کیونکہ بچے آپ کو سب زیادہ محبوب ہوتے ہیں آپ ہر اس چیز کو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کر لو بس کسی طرح پالو تو اور یہاں دونوں کو کم ہو رہا ہے کہ گھر تو بن گیا آپ گھر کو پاک صاف رکھنا کس کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے تواف کا ذکر کیا کیونکہ تواف وہاں اس گھر کے علاوہ کئی اور ہو نہیں سکتا یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے قبروں کا تواف شروع کر دیں لیکن وہ تو الٹا چارج کیے جائیں گے اس پر تو تواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے کہاں خانہ کھاں اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا اس کے بعد اعتقاف کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ وہاں ٹک کے عبادت کریں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ ان کے لیے گھر صاف رکھنا اور پھر رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے اور اس میں بھی ایک بہت اہم بات پتا چلتی ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے گھروں کو مساجد کو ان جگہوں کو جہاں اللہ کا نام لیا جائے پاک صاف رکھنا چاہئے لیکن آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہمارے گھر زیادہ صاف ہوتے ہیں اور مسجدیں اور اسلامی ادارے گندے ہوتے ہیں گھروں کو زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں ان کی صفائی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن اللہ کا گھر مسٹھی کا جیسا بھی ہے اسے بس پبلک پلیس سمجھ کے یہ حق رکھتے ہیں کہ اسے استعمال کریں اس کی صفائی سترائی کیسے ہو رہی ہے کون کر رہا ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ ہمارا کنسر نہیں تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا ابراہیم جو امام تھے ان سے لیا اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا کہ تم صرف بنا کے نہیں چھوڑ دو بلکہ اس کو آباد بھی کرو اور مسجدوں کی آبادی کی بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی اور مسجدوں کی خرابی کی کہ خرابی میں کیا چیز ہیں کہ اس کو گندہ چھوڑ دینا اور اس کی کیر نہ کرنا اور آبادی اس کی کہاں سے ہوتی ہے ظاہری طہارت صاف ستھرے ہونے سے کیونکہ اگر آپ اس کو پریزنٹیبل فارم میں رکھیں گے تو پھر ویلکمنگ ہوگا تو کیا ہوگا لوگوں کا پھر دل کرے گا کہ آئیں ہم بیٹھیں یہاں عبادت کریں ان کے عبادت میں بھی دل لگے گا لیکن اگر وہ گندہ ہوگا صاف نہیں ہوگا ویل منٹین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جس جگہ کو ہم اللہ کے کام کے لیے عبادت کے لیے خاص کریں پھر اس کی ٹیک کیر بھی کریں اس کو منٹین بھی کریں اور یہ بہت عزت کا کام ہے بہت بڑا کام اور اس کام کے معزز ہونے میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی جو مسجد نبی میں جھاڑو دیا کرتی تھی جب وفات ہوگی تو لوگوں نے رات کو دفنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں جب سے ایک عورت وفات ہو گئی ہے اسٹرفائی کرتی تھی کلینر تھی تو کوئی اس کی اتنی بڑی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کو کہ وہ ہے نہیں وہ نظر نہیں آئی تو آپ نے پوچھا کہاں ہے تو بتایا گیا کہ وہ اس طرح فات ہوگی تم نے دفنا دیا تو آپ نے فرمایا لے چلو مجھے کہاں ہے اس کی قبر آپ تشریف لے گے صحابہ کو لے گے اور وہاں جا کر آپ نے خود جنازہ پڑھا اس کی بخشش کی دعا کی کتنا عزت کا کام ہے کتنا بڑا کام ہے جس کو عام طور پر ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا کام نہیں کوئی اور کرے تو جہاں ہم اپنی نیکی کے کاموں میں کئی کام شامل کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنے کاموں میں جب ہم والنٹیئر ورک کرتے ہیں تو تھوڑا سا والنٹیئر ورک میں یہ حصہ بھی ڈال لیں کہ ایسی جگہوں کی مسجدوں کی جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ان جگہوں کی منٹینس اور صفائی اور اس میں اپنی جان اور وقت اور مال کے ذریعے مدد اس کو سعادت کا کام سمجھیں کیونکہ اس پر انحصار ہوتا آگے نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا انہیہاو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا ان سے گھر بنوایا اور پھر اس گھر کو منٹین رکھنے کے لیے کہا اس سے ہمیں اور کیا سبق ملتا اب آپ مجھے کیا سبق سکھائیں گی بچوں کو شامل کرنا اور کیا حج اور عمرہ کرنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام امام تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی منٹین رکھ رہے تھے بعض وقت ہم یہ سوچیں ہم صرف لیڈر ہیں اور ہمارا کام کرسی پر بیٹھنا ہے باقی چیزیں خود ہی ہو آزمائشوں کے وقت صبر کرنا چاہیے اور ایک اور بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے جگہ ہونی چاہیے اور اس جگہ کی حفاظت ہونی چاہیے اس کو عباد کرنا چاہیے اور عباد کیسے ہوتی ہے جگہیں لوگوں کے آنے جانے سے مل کے اب آپ یہاں دیکھئے تاہی فین مل کے توافن جمع ہے آکی فین مل کے اتقاف رکہ راکے کی جمع مل کے رکو سجود مل کے سجدہ اکٹھے اکٹھے کام کرنا پھر ہوا اس خالہ ابراہیم اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہاں بھی عزہ آیا ہے آپ یاد کرو آپ منشن کرو اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو جو ابراہیم باتیں کر رہے تھے اپنے رب سے اب آپ دیکھیں یہ باتیں ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان میں تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رویل کر دی اور آپ کو کہا کہ آپ ان کو آگے بھی بتا دیں وَإِسْقَالَ عِبْرَاہِمُ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اکیلے بات کر رہے ہوں گے اس گھر کو امن والا بنا دے اس شہر کو امن والا بنا دے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لاکے بسایا پھر گھر بنایا اور پھر چونکہ بلکل سہرہ تھا خالی جگہ تھی تو وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہے کہ میں نے اتنی دور اپنی اولاد کو لا بسایا ہے یا رب اس جگہ کو آباد کر دے اور اس کو امن والا بنا دے یہ کار جگہ آتا تھا انہوں نے کہا ربنا نی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس لا بسایا ہے ایسی وادی میں ہے یہ گھر جو بالکل کچھ نہیں اگاتی اے رب تیرے گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز پائم کرے اولاد کو ماحول دے رہے ہیں اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں لیکن ہم جب دنیا کے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو گھر کہاں خریدتے ہیں ہم کہاں چلے جاتے ہیں الحمدللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بہت دور اپنی کمیونٹی سے مسجد سے ہر چیز سے دور نتیجہ کیا نکلتا ہے آئندہ بچے کو کوئی ماحول ہی نہیں ملتا بچے صرف ہماری باز و نصیت سے نہیں سیکھ سکتے جب تک ان کے پاس ماحول نہ ہو اس گھر کو امن والا بنا دے اس لیے کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں جہاں سے کوئی شیر آئے کوئی جانور آئے کھا جائے نہ کوئی بڑی بلڈنگز نہ کچھ اوپن ائر اندھیرہ نہ کوئی بجلی سوچی ذرا کہاں یا اللہ تو اسے سیکیور کر دے کھانے کو کچھ نہیں ورزو کہلو من السمرات اس کے رہنے والا کو پھلوں میں سے کھانا دے پھلوں میں سے کھلا پھل کیا ہیں بہترین پھوڈ ہے یعنی کھانے کا بہترین حصہ ہے سبزیوں کے مقابلے میں دالوں کے مقابلے میں پھل کیا ہے بیسٹ پھوڈ ہے من آمن منہم باللہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر چونکہ پیچھے انہوں نے ساری اولاد کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ظالموں کے لئے کوئی حصہ نہیں اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا عدب اور مینرز کتنی جلدی بات سمجھی آئندہ جب دعا مانگی تو بہت سنبھل کے کہ اللہ ان میں سے جو ایمان والے ان کو یہ سب کچھ دے جو نہ مانے بے شک نہ دے قال اوہ من کفرہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نہیں جو کفر کرے گا فا امتہو قلیلا میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا اس کو بھی دوں گا کیونکہ دنیا میں تو سب کوئی ملے گا لیکن قلیلا تھوڑا کیونکہ دنیا میں جتما کچھ بھی وہ سب تھوڑا ہے جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و مافیا سے بہتر ہے ثم اترہو الى عذاب النار پھر میں اسے آگ کی عذاب کی طرف دھکیل دوں گا پش کرنا اترہو قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے یوم یدعون الى نار جہنم دعا جس دن انہیں جہنم کی آگ میں دھکے مار کے گرائے جائے اب دیکھیں کہ کبھی کوئی آپ کو پش کرے پیچھے سے دھکا دے تو کیسے لگتا کہ جہنم ایسی چیزیں کوئی جانا نہیں چاہے گا اور پکڑ کر رکھیں کہ ہم نہ جائیں تو انہیں مجبور کر کے دھکا مار کے گرا دیا جائے گا وہ بئسل مسیر اور بہت ہی بترین ٹھکانہ ہے بترین جگہ ہے تو اس آیت سے بھی کئی باتیں میں پتا چلتی ہیں اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دنیا اور آخرت دونوں بھلائیاں مانگنی چاہیے یہاں ابراہیم علیہ السلام پیورلی دنیا کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں دو چیزیں مانگ رہے ہیں کونسی آمن اور بہترین رزق سیکیورٹی اور بیسٹ فور اس کوئی حرج نہیں بعض لوگ زہد کس کو سمجھتے ہیں اور دینداری کس کو سمجھتے ہیں نہ کچھ کھاؤ نہ پیو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور رزق میں سے بہترین چیزیں حرام نہیں ہیں کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خالصت ایوم القیامہ قیامت کے دن خالص ایمان والوں کے لئے ہوں گی سورة عراف 32 سورة المائدہ 93 میں آتا ایمان لاکر اچھے کام کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس میں سے کچھ کھائیں پیئیں جب تک کہ وہ ڈرتے رہیں اور ایمان لاکر اچھے کام کرتے رہیں سب مت تکو پھر ڈریں پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں واللہ یحب المحسنی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف انسان کے اندر ایمان تقوی اور احسان ہونا چاہیے اور دوسری طرف دنیا کی نعمتوں سے اور اچھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں حرج نہیں ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے یعنی کھانا بھی نہ برا نہیں ہے جب تک انسان اللہ کی عبادت اور اتات کرتا رہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں اور دنیا مومن کے علاوہ کافر منافق کو بھی ملتی ہے سورة بن اسرائیل میں آتا ہے ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تیرے رب کی عطا میں سے اور تیرے رب کی عطا جو روکی بھی نہیں ہے سب کے لیے ہے دنیا میں بخاری میں آتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں کہ اللہ لوگوں سے عذیت والی باتیں سنتا ہے جب وہ اس کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں اس کے لیے شریک بناتے ہیں اور وہ اس کے باوجود ان کو رزق اور آفیت دیتا رہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں دیتا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دنیا میں کھو کر نہ رہ جائے دنیا کی خاطر اپنی آخرت دعو پہ نہ لگائے کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت عذاب ہے وَإِذْ جَرْفَوِ عِبْرَاہِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں اور اسماعیل بھی ساتھ لگے ہوئے تھے باپ بیٹا دونوں مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے ایک اٹھے کام کر رہے تھے اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں سب سے امدہ تعمیر سب سے بڑا کام لیکن اس کے باوجود کوئی تقبر نہیں کسی اپنی نیکی پر کوئی مان نہیں ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں اور اس فکر کے ساتھ کہ یا رب تو اس کو قبول کر لے انکا انت سمیل علیم اور تجھی سے دعا مانگیں گے کیونکہ تُو ہی سمیل علیم ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں نمبر ایک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت ان کی آجزی اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی کا محتاج ہے اور یہاں ابراہیم اور اسماعیل اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کر رہے کہ یا رب دیکھ تو ہم نے تیرے لیے کیسا گھر بنایا بلکہ کیا کہہ رہے ہیں تقبل اللہ قبول کر لے تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم کوئی بھی کام کریں نمبر ایک اس پہ شیخی نہ بگا رہے نمبر دو اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں ہم نے یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی کیا نمبر تین آمال کی قبولیت کی فکر کریں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا عاملت الناصب ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب سائمین کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں حضہ من سیامی الجوع و الزمع جن کو اپنے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کر کچھ نہیں ملتا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا بھوک پیاس کے سوا کوئی عجر نہیں کوئی ثواب نہیں کوئی تقوی نہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے تحجد پڑھنے والے حضہ من قیامہی السحر جن کو اپنے قیام سے سوائے رات جگہ کے کچھ نہیں ملتا جن کو صرف جاگتے ہیں بس شب بیداری ہوتی اور کچھ نہیں حاصل ہوتا تو سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے جب توفیق ہو جہاں نیکی کی تو اس کے اوپر بھولنا نہیں چاہیے اور پھر جب کچھ کر بٹھیں تو قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے صرف فکر ہی نہیں ہونی چاہیے دعا بھی مانگنی چاہیے وہ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ کے دو صفات کا واسطہ دے رہے ہیں کیا وہ ہے پہلے سے پھر کیوں مانگ رہے ہیں مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں کتنی آجزی اور کتنی ہمبل نیس ہے اس بحث سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخرت اور انجام اچھا نہ ہو کیونکہ ایمان جنب وہ کوئی ایک جگہ جامد چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا اور بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کوئی کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا وہ وہاں ایک دفعہ ہم نے حج کر رہا تھا وہ کافی نہیں بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے ربنا وجعلنا مسلمین اللہ کیا اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمت اللک ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں ہم تھوڑا کیوں مانگیں ہم زیادہ مانگیں ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے یہاں تو دیر اور دیر لوگ پیدا کر دے اور ایک پوری امت اٹھا دے اچھا ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی غصت ہے نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے ہیں ہم کوئی آج اور کل کی بس فکر ہے ہم سوچتے جس طرح ہماری کوششیں چھوٹی ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں اتنی ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگیں زیادہ مانگیں وَأَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور کتنے ہمبل ہیں کہ اللہ ہم کو وہ جگہ بتا دے جو جو کرنا وہ سب سکھا دے ہمیں علم کی ضرورت ہے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اور اب ہمیں مزید کیا چاہیے نہیں وَتُبْعَلَيْنَا اور تو ہم پہ مہربان رہے تو ہماری توبہ قبول کر لے اِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے خواہ کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے دوسری بات یہ کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے اکٹھی عبادت اور اکٹھی دعائیں پہلے تعمیر اکٹھی کی عبادت کٹھی کی اب کیا کر رہے ہیں دعائیں اکٹھی مانگ رہے ہیں آؤ مل کے دعا کریں آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دعا کی آؤ بچوں مل کے دعا کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک ڈسیننٹس کی دعا کیا کریں اور خاص طور پر اس ملک پر رہتے ہوئے جبکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے وہاں آگے ان کی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا کہیں پوچھنا ہو جائے کہ ہم ان کو یہاں لے کے کیوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا پھر یہ ہے کہ علم کی دعا اللہ مجھے سکھا دے مجھے بتا دے مجھے راہ دکھا کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے کونسا کام کیسے تو اس میں جاہل بیٹھ رہنے پر نہیں کنات کرے کہ اچھا پتا ہوتا تو کر لیتے اب تو پتہ ہی نہیں تو اچھا نہیں پتا یہاں کیا شوق ہے ایک اور اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہیں بھی پتا ہو عبادت کے اوقات بھی پتا ہو عبادت کے طریقے بھی پتا ہو کہ کہ محض عبادت کرنا کافی نہیں کیا کیا ضروری ہے کیا جاننا جگہ وقت اور طریقے اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں توبہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے توبہ توبہ لئینا انکا انتا تواب الرحیم اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا انتا تواب الرحیم تو بہت زیادہ توابہ قبول کرنے والا مہربان ہے ربنا اے ہمارے رب غبعفیہم رسولا ان میں سے ایک رسول اٹھانا پہلے تو امت کی دعا مانگی نیک آف سپرنگز کی دعا مانگی اور پھر ان کے اندر رسول کی دعا مانگی کہ اللہ ان میں سے رسول اٹھا کیونکہ اگر عبادت کے لئے علم ضروری ہے تو علم کے لئے مولم بھی ضروری ہے کتنا سیکنس ہے ان کی ساری دعاوں میں ایک مکمل ربط بھی ہے ایسے نہیں ہے پہلے لی کبھی کچھ مانگ لی کبھی کچھ ہم اپنی دعایں مانگ رہے سوچیں کیا مانگتے خاص طور پر اگر ہاتھ جمعہ ہو تو ایسی دعایں مانگیں گے انشاءاللہ تو کہہ دیں اور کچھ نہیں تو ربنا وباز فیہم رسولا منہم اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا ہدایت کا انتظام بھی کرنا پہلے تو اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگی پھر اس کے بعد اپنے اسلام کی دعا مانگی بچوں کے اسلام کی دعا مانگی پھر اپنے کاموں کی پھر قبولیت اور توبہ کی دعا مانگی پھر ساتھ کے ارنا مناسک نہ عبادت کے طریقوں اور جگہوں کے جاننے کی دعا علم کی دعا مانگی اور پھر کیا کہا کہ جو ہمارے بچے ہوں ان کے اندر بھی آپ ہدایت کا انتظام کرنا ان کے اندر بھی استاد بھیجنا جو ان پر تیری آیات پڑھتا ہم تلاوت کی بات پیچھے کر چکے ہیں اللہ دین آتیناہم الکتاب ویتلونہو حق تلاوتی تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ کیا کرے تیری آیات انہیں پڑھ کے سنائے اور آیات دو طرح کی ہوتی یعنی ایک تو کائنات میں غور و فکر کی طرف بھی اشارہ ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیات وہ انہیں پڑھ کے سنا اور پڑھ کے سنانے میں صرف خوبصورت سوریلی آواز سے تلاوت کر کے سنا دینا نہیں ہے بلکہ ان کو ان کے لفظ اور معنی بھی سکھائے وَيُعَلِّمْهُمْ اور ان کو تعلیم دے الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ کِتَابَ وَرْحِكْمَتَ کی یعنی کتاب کے اندر اور بھی جو باتیں ہیں جو احکامات ہیں جو کچھلی قوموں کے حالات ہیں اور اس کے علاوہ حکمت حکمت کیا ہے کہ وہ صرف نالج نہ دے بلکہ حکم کی پیچھے جو وزڈم ہے جو مقصد ہے وہ بھی بتائیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہتے تھے یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو صرف do's and don'ts نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ کے جو بتانے کا انداز ہوتا تھا اس میں حکمت ہوتی مثلا کیا کرتے تھے آپ جو کوئی بات بتاتے سوال کرتے تھے تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے یہ ایک حکمت کا طریقہ ہے یہ کہنے کے وجہ مفلس وہ ہے جس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہو جائے نہیں خود سوال کرتے اسی طرح جب کوئی شخص آتا اور آپ سے کچھ پوچھتا تو آپ اس کو صرف یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہاں یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے بلکہ اس کو اس کا فائدہ بغیرہ بھی بتاتے ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میں سارے کام چھوڑ سکتا ہوں میں زنہ نہیں چھوڑ سکتا دورہ جہلیت مہر طرح کی برائیاں اور کباتیں تھی تو آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں یہ یہ نہیں کہا نہیں تو میں یہ اور یہ سزا ملے گا یہ حکمت نہیں ہوتی جسے آپ کو بچہ اگر آپ کہا کہ میں سب کچھ کروں گا مگر یہ کام نہیں کروں گا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا کتنی وزدم پر مبنی ہوگا آپ پوچھتے کہ کیا تم پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کو ایسا کرے نہیں یہ تو نہیں پسند کروں گا اچھا تمہاری ماں کے ساتھ کو ایسا کرے نہیں یہ بھی نہیں پسند کروں گا تمہاری بیٹی کے ساتھ کو ایسا کرے نے یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہتے پھر تم دوسروں کے ماں بہن بیٹی کے لیے کیوں بھی پسند وہ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا اس کو حکمت بتا دی اس برائی کی قباحت بتا دی اور یہ ایک نہیں کئی مثالیں آپ حدیث پڑھیں حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں باتیں تو دین کے اندر جو وزدم ہے جو راز ہے جو اسرار ہے جو اس کے پیچھے فائدے ہیں وہ بھی سکھایا آپ نے یعنی صرف کام کرنے کو نہیں کہا کام کرنے کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور سورة النساء میں بھی آتا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت دونوں اتاری ہیں صرف کتاب نہیں آئی آپ پر حکمت بھی آئی ہے وہ آپ کے قلب پر اتاری گئی اور آپ نے پھر آگے لوگوں کو اس کو واضح کیا اور ویسے بھی آپ کے فرائض منصیبی میں سے تھا وَأَنزَلْلَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّا سِمَانُ الظِّلَا عَلَيْيَمْ کہ ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے وَيُعُزَكِّهِمْ اور صرف تعلیم نہیں ساتھ تذکیہ بھی پیوریفیکیشن بھی پیوریفیکیشن اف ہارٹ پیوریفیکیشن اف سول اخلاق ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرما اِنَّ مَا بُعِسْتُ لِي اُتَمِّمَ مَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں اچھی اخلاق مینرز اور آداب سکھاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِشَكْتُ زبردست ہے حکمت والا ہے یہاں یہ دو صفات کیوں آئی ہیں تواب الرحیم کیوں نہیں آگئی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو سیکھے گا اسے عزت بھی ملے گی اور اسے حکمت بھی نصیب ہوگی کیونکہ جو دین کا علم سیکھے گا حکمت سیکھے گا تذکیہ کرے گا اس کے لیے عزت بھی ہے اور اس کے لیے حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے knowledge is power اور پھر یہ کہ ہمارا دین حکمت پر مبنی ہے اور حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے جو صاحب حکمت لوگوں سے سیکھی جاتی ہے یعنی صرف کتاب پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا استاد کا کیا کام ہے کہ وہ کیا کرے حکمت بھی سکھائیں اور یہ آیت جو ہے یہ الہدہ کے سیلبس کی بنیاد ہے کہ اس میں ایک طرف قرآن کا پڑھنا دوسری طرف کتاب کے الفاظ جاننا معنی جاننا اور پھر ان کی حکمت جاننا احادیث کو سیکھنا اور ان کی حکمت جانا اور تزکیہ کہ روز مرہ زندگی میں جو ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ